ویوز آج آپ بات چیت سنیں گے آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ اور اس بات چیت میں ہم اس بات کا تیعن کریں گے کہ کیا پاکستان اپنے خوفناک مسائل میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ چمکھی جنگیں افورڈ کر سکتا ہے جبکہ پاکستان کے اندر کی جو جنگیں ہیں پولیٹیکل جنگیں ہوں اکنومک جنگیں ہوں اور سوشل جنگیں ہوں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں اس انٹرویو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ذاتی چینل تاہر گورا کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور آپ ہمارے اسی چینل کے دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں پی پال پیٹریون یا کریٹر کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اب آرزو کازمی کے ایک بہت ہی ایکسکلوسیو انٹرویو کی طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال کسی طور پر بھی سٹیبل ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا بارڈر بھی ایک بار پھر سے انسٹیبل ہو گیا ہے کبھی بھی وہ ٹھیک سے سٹیبل نہیں تھا اور پاکستان اکپائیڈ کشمیر میں بھی مسلسل چل رہے ہیں گلگت بلتستان میں بھی چل رہے ہیں اور بھارت میں بھی انفیلٹریشن بڑھ گئی ہے اٹیکس بڑھ گئی ہیں بھارت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ملیٹنس دوبارہ سے آ رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ ہم بات چیت کریں گے اپنی ساتھی جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے جو بہت ہی وائبرنٹ یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں اور پاکستان کی ایک سیزن جنرلسٹ ہیں اور ان معاملات کو گھرائی سے سمجھتی ہیں میں سلام آباد سے ان کو خوشحام دیت کہتا ہوں ان سواگت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آرزو آپ نے وقت دیا ہمیں لگ رہا تھا کہ سیز فائر جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے ابھی بھی وہ کامیاب ہی ہے اپرنٹلی مگر بھارت کے جمہو کشمیر میں ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں اور ان واقعات کے پیچھے آپ کیا ایلیمنٹس دیکھتی ہیں بھارت کا کلیم ہے کہ پاکستان سے یہ انفیلٹریٹرز آنا بڑھ گئے ہیں تو یہ سیچویشن کیا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ آم بلکل سر بھارت میں اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشنز بھی ہیں اور الیکشن سے پہلے بھی اس قسم کا انگامہ جو ہے وہ بار بار کیا جا رہا ہے جس میں وہاں پہ ان کے سولڈرز کی جان جا رہی ہے پاکستان کا نام بار بار بھارت لیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے ہو بھی سکتا ہے پاکستان سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہم وہاں پہ جو کشمیری جو رہتے ہیں جو جو نہیں چاہتے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہیں پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ جی ہم ان کا سپورٹ جاری رکھیں گے لیکن سر یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ یہ نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ابھی ریسنٹلی جو اٹیک ہوا اس کے لیے کہا گیا کہ جو گروپ تھا جس نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کا نام جو ہے کشمیری ٹائگر بتایا گیا ہے جو کشمیر میں ہی رہتے ہیں کشمیری ٹائگرز ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو اڈیسٹ کرنا چاہیے بارت کے جو بھی ایجنسیز ہیں ان کو اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو اگر کوئی ہتیار یا پیسہ یا کسی بھی طرح کی مدد مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے اگر پاکستان سے مل رہی ہے تو بالکل پاکستان کے سامنے یہ چیزیں رکھنی چاہیے اور بلکہ ساری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ پاکستان نے ایسا کیا ہے لیکن بہت ممکن یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں باہر والا جب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک اندر لوگ موجود نہ ہو تو پہلے ان کو جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو ہی جو ہے پکڑنا ہوگا ان کو ہی روکنا ہوگا ان سے پتا کرنا ہوگا ابھی تو انہوں نے جو گروپ بتایا گیا ہے کشمیری ٹائگرز کے نام سے ان کو اریسٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ان کی مدد کون کر رہا ہے اگر پاکستان کی طرف سے ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہو کچھ نون اسٹیٹ ایکٹرز جو کہے جاتے ہیں تو ڈیفینٹلی اس کے اوپر کام ہونا چاہیے پاکستان پھر کہیں چھپنے کی تو پوزیشن میں نہیں رہے گا لیکن اگر یہ لوگ ان لوگوں کا ریسٹ نہیں کرتے اور جیسے برسوں سے چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ کے پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھارت نے کیا ہے بھارت میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان نے کیا ہے تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا وہ دکھائی نہیں دے رہا آپ نے کہا کہ برسوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں مگر پاکستان کی طرف سے تو ایویڈینسز آہ مجود ہوتے ہیں ظاہرہ ذریع پتا ہوتا اور پھر پاکستان کا کلیم بھی ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا کے رہیں گے اب پتہ نہیں کشمیر کو ازاد کرانے سے ان کی کیا مراد ہے ان سے جو اپنا ان کے پاس آکوپائیڈ ان کا اپنا جمہو کشمیر ہے اس کو یہ ازاد کہتے تو ہیں اس کو یہ ازاد نہیں کر پاتے تو اس ساری صورتحال میں آہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آہ ریکارڈ رہا ہے آہ ہم نے پیچھے دیکھا آہ سالہ سال سے اور پھر آہ لشکرِ طیبہ اور اس طرح کی آگنیزیشنز جیسے آپ نے اس کشمیری ٹائگرز کی بات کی یہ کشمیر کے اندر آہ کا ہی ایک گروپ ہے مگر ان کے تانے بانے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ سب جو ماضی کے پورے کے پورے ٹریک ریکارڈز موجود ہیں ان کی بیس میں بھارت کا کہنا غلط تو نہیں بنتا نہیں سیر بھارت کا کہنا غلط نہیں بنتا لیکن بات سار یہ کہ اس وقت پاکستان جو ہے اور ریڈی افغانستان کی طرف سے جو جس قسم کے ٹیکس ہو رہے ہیں اس سے کافی پریشان ہے اور ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہماری طرف کشمیر ہے وہاں پر بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے ان کے پروٹیسٹ جو ہے اس میں نئی ایک پاور آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ سٹرانگلی پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر آلیڈی یہ ساری پروٹیسٹ چل رہی ہیں تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ابھی نہ تو اتنی اتنی انرجی ہے نہ ہی اتنے وسائل ہیں کہ یہ سورسز ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت دونوں فرنٹ پہ لڑے یعنی یہ کشمیر سائٹ پہ بھی گھڑ پڑ کریں اور یہ ادھر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی لڑتے رہیں یہ ذرا مشکل کام لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو انہوں نے پہلے بنائے تھے اور بعد میں انہوں نے ہی ان کو ڈیسون کر دیا ان میں سے کچھ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کشمیر میں ابھی الیکشنز بھی ہونے والے اور ان الیکشنز کو لے کر بھی کافی انگامہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کشمیر میں ہو لیکن یہاں پر ان کو ٹی ٹی پی سے کافی زیادہ ٹف ٹائم ملا ہوئے ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ چھے جو فوجی تھے یا جو ایجنسی کے لوگ تھے ان کی جانے گئی ہیں اس کے علاوہ بھی مسلسل اٹیک چل رہا ہے آج بھی ایک ٹی وی چینلز جو ہیں یعنی مین جو سب سے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ہمارے ہیں کے جیو وغیرہ وہ دکھا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کا کوئی آڈیو لیک جو ہے اس کو سنوائے جا رہا تھا کہاں تک ٹھیک ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ آج کل ان کا یہی طریقہ کبھی آڈیو کبھی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے لیکن جو نام بتائے جا رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کے کسی ہیڈ کا نام بتائے جا رہا تھا نور ولی محسود ایک نام بتائے گیا اور وہ بات کر رہا تھا احمد حسین سے اور کہا یہ گیا کہ جی دونوں آپس میں بات کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کیونکہ بار بار پاکستان کی فورسز جو ہے وہ ہمارے گھر اور دوسری چیزوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں یعنی کہ یہ ٹی ٹی پی والے بات کر رہے تھے تو اب کیا یہ جائے کہ پاکستان کی سائٹ پہ دو تین اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپٹل پہ اٹیک کیا جا اور اس کے پاس ذمہ داری قبول نہ کی جائے یہ آڈیو جو ہے وہ سنوائی جاری تھی پاکستان ٹی وی چینلز کے اوپر اور اس کے بعد جو ایکسپرٹس تھے یعنی جو ڈیفینس ایکسپرٹس تھے ہوا کہ اسی قسم کا وہ مذہب کا چوران انہوں نے شروع کر رکھا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی باتیں کریں کہ سکول اور ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کریں ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی گروپ نکل کے جو ہے وہ ذمہ داری بھی لے لیتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کیا تو اس آوڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ذمہ داری نہیں لینی ہے تو پاکستان اس وقت اس طرف کافی بری طرح سے پسا ہوا ہے اب اگر ایسے میں یہ جا کر کشمیر میں بھی کچھ گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو اس کے چانسز تو ہیں لیکن بہت کم جی آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان بری طرح پنسا ہوا ہے میں آگے آپ سے بات چیت ٹی ٹی پی کے حوالے سے زیادہ کروں گا اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ٹینشن چلی آ رہی اور طالبان کی رجیم کے ساتھ اور جس کے بارے ہم یہاں کینڈا میں بیٹھے سن رہے ہیں کہ ایک شدید جنگ چھڑ سکتی ہے اس طرف میں آوں گا مگر تھوڑا سا میں کشمیر کے انگل کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پاکستان اس وقت افورٹ تو نہیں کرتا کہ ایک طرف وہ افغانستان میں جنگ چھیڑے اور دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ جنگ چھڑے لیکن کیا اس بات کا امکان نہیں پاکستان کے اندر جو پولٹیکل اور جیوڈیشری کی آ صورتحال چل رہی ہے جو پاکستان آرمی کے ایک طرح سے خلاف ہے پوری کی پوری فضاء اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کشمیر کا محاذ آ پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے آرمی کے ادارے کی طرف سے تھوڑا گرم کیا جائے اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے صرف پاسبل تو سبھی کچھ ہے پاسبل تو ہر چیز ہے ہم کسی چیز سے بھی انکار نہیں کر سکتے لیکن اس وقت ان کو جس طرح کی صورتحال دیکھنی پڑ رہی ہے افغان بورڈر پہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ کسی اور طرف نکلنے کا یہ سوچیں گے ابھی آج ہی ایک القاعدہ کا آدمی بھی نون ایرسٹ کیا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہ القاعدہ کا تھا اور اسامہ بن لادن کا بتایا جا رہا ہے کہ کافی قریبی تھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آدمی ابھی تک یہاں پر کیا کر رہا تھا اور پنجاب سے پکڑا گیا ہے مین پنجاب سے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب جو ہے اس کی طرف ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن شروع کیا جائے کے پی کے لوگ تیار نہیں ہیں کہ اس بار آپریشن جو ہے وہ ایک بار پھر سوات یا کے پی کے سے سٹارٹ کیا جائے اور اب انہوں نے ایک آدمی ارسٹ کیا ہے اور اس کو ایک طرح سے اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ نائنٹی نائنٹی سکس سے اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا اب یہ نئی نئی سٹوریز جو نکل کر آ رہی ہیں کے بعد ایک وہ بھی کچھ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور لوگ اس میں کافی کنفیوز بھی ہیں اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے می بھی آئیم رونگ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ان کا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ افغان بورڈر پہ ہے اور اس طرف ہے یہ اس وقت بھارت کی طرف ایسا نہیں دیکھ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شرارتی لوگ ہوں جو سوچتے ہوں کہ چلو تھوڑا بہت ادھر بھی چھڑ خانی کرتے رہتے ہیں تاکہ ماحول گرم رہے جی آپ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت چومکھی آہ لڑائی بھی ہے اور وہ جو پرانی پالیسیاں ہیں جس کے تحت آہ کشمیر کے محاذ کو گرم رکھنا وہ بھی ممکن ہے ادھر افغانستان سے ان کو ٹاف ٹائم مل رہا ہے اور خود پاکستان کے اندر ہر روز اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ اٹیکس ان کے اپنے پرانے جو پالے ہوئے آہ سانپ ہیں میں تو یہ کہوں گا آہ یہ میری لینگویج نہیں ہے یہ ان فیکٹ ہلری کلنٹن کی لینگویج ہے جو انہوں نے سالہ سال پہلے کہی تھی وہ اب ان کو ڈستے رہتے ہیں اس ساری صورتحال میں جبکہ آپ نے القاعدہ کے آدمی کے پکڑنے پکڑے جانے کی بات کی اور آہ وہاں پہ دائش بھی بہت آہ اس وقت سرگرم ہے پاکستان کیا افغانستان کے ساتھ کوئی بقاعدہ جنگ کرنا افورڈ کر سکتا ہے سر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ افورڈ کر سکتے اور ابھی جس قسم کی جھڑپیں ہو رہی ہیں جس طرح کہ ٹیکس جل رہے ہیں وہ ایک طرح کی جنگی ہے لیکن پاکستان نے افغانستان کی گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے اور ڈوزیر بھی دیئے ہیں جس میں ان سے شکایت کی گئی ہے کہ تین چاہ دن پہلے جو پاکستان میں جانی نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن ابھی تک افغانستان کی گورنمنٹ نے تین چاہ دن گزرنے کے بعد بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا ہے نہ تو انہوں نے ساتھ دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے کوئی بھی جواب پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے جنگ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ کی طرف جائیں گے یہ سی طرح سے بورڈر کے اوپر ہی ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی اور اگر یہ آپریشن کرنے کے اوپر جاتے ہیں تو دیفنیٹلی جیسے میں نے کہا کہ جیو ٹی وی تک دکھا رہا تھا وہ آڈیو لیگ جو تھی اس کو تو یقیناً افغانستان کے جو طالبان ہیں یعنی بلکہ پاکستان کے یہ طرح سے ٹی ٹی پی سے تو طریقے طالبان پاکستانی بنتا ہے تو وہ کافی ٹف قسم کا رسپونس دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر انہوں نے جو بھی آوڈیو وغیرہ ان کی آئی ہے اس سے لگ تو یہی رائے کہ وہ شاید کسی سکول یا ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں اٹیک کرنے کا جو کہ یقیناً بہت خطرناک بات ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور پبلک سکول جو تھا آرمی پبلک سکول وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد کتنے لوگوں کی کتنے معصوم بچوں کی جانے گئی تھی اس سے جو ہے اس کے بعد ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اگر اس وقت یہ بات بھی تقریباً دس سال قرآنی ہے آئی تنگ ٹو تاؤزن فورٹین میں ہوا تھا یہ لیکن اس کے بعد نہ کوئی سبق سیکھا گیا نہ کچھ کیا گیا بلکہ الٹا جب طالبان کی گورمنٹ آ رہی تھی تو یہاں سے جا جا کر جو ہے مبارک بادیاں چل رہی تھیں اور انہیں کہا جا رہا تھا جی ہم نے بنوایا ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس پر کسی کو بھی جو جس نے بھی اسٹری میں دیکھا ان کی حرکتیں پاکستان کی بات کر رہی ہوں جو کچھ کرتے رہے تو اس پر میرے خیال ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت آہ چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں چاہے وہ افغان طالبان ہو پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرمز جو ہیں بہت خراب چل رہے ہیں اور ہم کچھ بھی مطلب ہمیں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کا ٹیک یا کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن جنگ کی طرف ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہی جا پائیں گے کیونکہ ادھر سے جاہے جتنا مرضی یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھیں لیکن بارال پاکستان فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے اور یہاں سے جو آپریشن لانچ کرنے کی بات کی جاری ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا فرق پڑے گا دیکھیں ہم نے دیکھا کہ طالبان کی جانب سے چاہے وہ ٹی ٹی پی والے ہوں چاہے وہ افغان طالبان ہوں ان کے جو بھی نام ہوں ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے اپنے اندر کے مفادات ہیں اور پاور کا کھیل ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ طالبان کسی بھی قسم کے ہوں انہوں نے سپر پاورز کو بے بس کیا ہے بھلے سے وہ آرگنائزڈ آرمی نہ ہو بھلے سے وہ پاکستان آرمی کے مقابلے میں آ چھوٹے ہوں مگر انہوں نے ناکوں چنے آ چمانے والا جو محورہ ہے اس کو ثابت کیا ہے تو کیا اس بات کا اندازہ پاکستان کی آرمی کو نہیں کہ اگر وہ آہ تالبان کے ساتھ معاملات سیٹل نہیں کر سکتے تو وہ تالبان جو سپر پاورز کو ناکوں چنے آ چبا سکتے ہیں وہ پاکستان آرمی کے لیے نہ صرف مسئلہ بن سکتے ہیں بلکہ بنے ہوئے ہیں اس صورتحال سے اسلامباد میں کیا آہ پرسیپشن ہے کیا پریپریشن ہے سر ہر طرف سے ہی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ ٹی ایل پی ہو یا چاہے پی ٹی آئے ہو ہر طرف سے گورنمنٹ اس وقت مشکل میں دکھائی دی رہی ہے کافی گھبرائی بھی دکھ رہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج رانہ سنواللہ صاحب اور عطا تارر صاحب نے جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے وہ کئی دن سے فیضاباد چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی فلسطین ہم نے جانا ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے کچھ ڈیمانڈز وہ کر رہے تھے اب سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ تو ہے ہی مانگے تانگے گا کہ ان لوگوں کو فلسطین بھیجیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور کچھ ساتھ دن کے بعد جو ہے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے ان دونوں منسٹرز نے ہے مطلب یہ تو بہت عجیب لگا بڑی شرم بھی آئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی کو زندہ جلا دیا تھا اب ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہاں سے سامان بھیجیں گے فلسطین چلیں وہ بھی بھیجیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی اسرائیل جو ہے اس کی ساری پروڈکٹ ہم یہاں بین کر دیں گے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی جو کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں ہم ان کی پروڈکٹس بھی بین کر دیں گے اور اس کے ساتھ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ٹیرریسٹ ہیں یعنی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ٹی ایل پی والے وہ ٹیرریسٹ نہیں ہیں اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو ٹیرریسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا پاکستان منسٹرز کی طرف سے تو یہ تو ان کا حال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹی ٹی پی ہو چاہے ٹی ایل پی ہو چاہے کسی بھی قسم کی ایسی ارگنائزیشن جن کو بین ہو جانا چاہیے یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے بڑی جیسے کہنا چاہیے بے شرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائلوگ کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹیرریزم کو سپورٹ نہیں کرتے پتہ نہیں بھارت ہمارا نام کیوں لے لیتا ہے بھار بھار کہ ٹیرریزم بند کرو تب بات ہوگی تو ان کا اثر کہیں سے کچھ صحیح ہوتا ہوا کہیں سے اپنی غلطی مانتے ہوئے یا صدرتے ہوئے مجھے تو کہیں سے نہیں دکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ بڑے شرم کی بات لگتی ہے کہ پاکستان کی حکومت ٹی ایل پی ہو اور دوسرے جو اس طرح کے انتہا پسن گروہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف مذاکرات کرتے ہیں بلکہ جوائنٹ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے اور اسرائیل کا چورن بیجتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو ان تمام جہادی گروپس کو فلسطین بھیج دینا چاہیے تا کہ پاکستان کا کچھ جو ہے بھلا ہو جائے اور یہ سارے جہادی گروپ کشمیر اور افغانستان کے بجائے اب فلسطین میں جائیں اور وہاں پہ اپنے کارنامے سر انجام دیں خیر یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ آپ نے بیچ میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اب بین تو ٹی ایل پی جیسی آرگنیزیشنز کو کرنا چاہیے مگر یہ بین پی ٹی آئی کو کرنا چاہ رہے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اس بین کرنے کی جو موو ہے اس حوالے سے کیا پاکستان آرمی کی سپورٹ عوام کی سطح پہ کم نہیں ہو جاتی پہلے ہی جو بہت کم ہے سر ڈیفینٹلی ہو جائے گی لیکن لگ یہی رہے کہ یہ بین کرنی پائیں گے اس لیے کہ ابھی یہ کیس لے کر جائیں گے عدالت میں اور لوگوں نے کافی اوریڈی شور مچا رکھا ہے اور یہ عام پبلک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی ڈیفرنٹ پالٹیکل پارٹیز ہیں جس میں شاہد خاکان عباسی صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی پالٹیکل پارٹی لانچ کی ہے اور اگر شہباز شریف صاحب یا کہ جیسے لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کل ان کا ٹائم بھی آ سکتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک غلط چیز کے لیے سپورٹ کریں گے تو وہی چیز کل ان کے اوپر بھی اپلائے ہو سکتی ہے حیرت کی بات یہ کہ نواز شریف صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں بلکل خاموش ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہ تو حق میں آیا ہے نہ ہی خلاف آیا ہے بلکل خاموش ہیں پیپلز پارٹی کا آیا ہے میں کا تقلامی کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا ادر دن زرداری صاحب تو آیا ہے شیریم رحمان نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے بلکل لیکن سر صدر زرداری خاموش ہیں اور ان کو بات کرنی چاہیے تھی نواز شریف صاحب کچھ نہیں کہہ رہے جو چہباز شریف صاحب ہیں وہ انتہائی بترین پرائیم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور آج تو صبح سے مریم نواز بھی کافی اپسٹ لگ رہی تھی اور ان کا بار بار جو سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ اگر کسی نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہم آن ہی ہاتھ سے نپٹیں گے وہی جو ایک ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں وہ آن ہی ہاتھ پتہ نہیں کون سا ہے اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں جو گرمنٹ بار بار کر رہی ہے اور ایک نیوز یا نیوز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بات جو چلتی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گرمنٹ ہے وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے بار بار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس سے بھی ان کی گھبراہت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے قابو میں کچھ نہیں آ رہا لیکن کر یہ بار بار عمران خان کو ٹارگٹ کریں گے عمران خان کے ساتھ پہلے تو پبلک نہیں تھی لیکن انہوں نے ہی عمران خان کو ہیرو بنا دیا حالکہ وہ پہلے زیرو ہی تھے جب ان کو اٹھائے گیا تھا تو ان کی کافی خراب آلت تھی ان کی گرمنٹ کی اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ مینج نہیں کر پا رہے تھے اب تو یہاں تک کہ بھارت سے بھی وہ لوگ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے ان کو بھی عمران خان سہم دردی ہو گئی اور وہ اکثر شوز وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اب جیسے آپ نے بھی کہا نہ یہ ٹی الپی کو بین کر رہے ہیں نہ ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں نہ لشکر تویبہ کو نہ حافظ سعید کو نہ مسود حضر کو عمران خان کی پارٹی کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ چیز ان کی گھبراہت صاحب دکھا رہی ہے یہاں تک کہ عطا تار صاحب دیکھا کہ پاکستان اور پی ٹی آئے ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کا ریزن انہوں نے کوئی نہیں بتایا ہے لیکن بہرحال اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور سب ہی کو معلوم ہے کہ جب یہ منسٹرز اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈکٹیشن ان کو کہاں سے آیا ہوتا ہے اور کس نے کہا ہوتا ہے سب کچھ کہنے کے لیے جی آپ نے کہا کہ جب اس طرح کی باتیں پاکستان کی پولٹیکل سرکاریں کرتی ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ڈکٹیشن کہاں سے آئی ہے اور ڈکٹیشن آف کورس پاکستان آرمی کی طرف سے آئی ہے پاکستان آرمی کے جو فیورٹ شخص تھے مثل عمران خان اور جو فیورٹ پارٹی تھی پی ٹی آئے اب وہ ان کی گوڈ بکس میں نہیں ہے ایڈلیس اس وقت کی آرمی کی لیڈرشپ کی گوڈ بکس میں نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی جو اتنا پبلک سپورٹ کھو چکی ہے اور وہ مزید پی ٹی آئے پر دباؤ بڑھا کے کچھ حاصل کر پائیں گے اس حوالے سے آپ کو پبلک کی کیا پرسیپشن نظر آتی ہے نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ یہ پبلک کی امدردین کے ساتھ ہوگی اس لیے کہ اگر ہونی ہوتی تو نائنٹھ میے کے بعد ہو گئی ہوتی لیکن نائنٹھ میے کے بعد بھی یہ پبلک کی طرف سے سپورٹ لینے میں ناکام رہے ہیں اور عمران خان جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی فوج کا یہ یہ ایجنسیز کی پروڈکٹ ہیں تو وہ تو ذلفکار علی بھٹو بھی تھے وہ تو بے نظیر بھٹو بھی تھی آصف علی زرداری بھی اور نواز شریف صاحب جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں جتنے بھی پرائی منسٹر آئے ہیں سب کے سب ایون آنوارو لکاکڑ صاحب جو کے کے ایٹیکر پرائی منسٹر تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی پپٹ تھے اور اس وقت بھی جو لوگ بلکل سر اور سر اس لیے یہ کہنا کہ صرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی گئے گلت ہوگا ہے یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں سب لائی گئی ہیں اور ہٹائی گئی ہیں نہ تو پبلک کے کہنے سے کوئی آیا ہے نہ ہی پبلک کے ووٹ سے کوئی آیا نہ گیا تو یہی حال عمران خان کا بھی ہے صرف اب فرق یہ ہے کہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا کیا اور عمران خان کی وجہ سے ہی لوگوں کو بہت زیادہ ویڈنیس ہوئی اور سوشل میڈیا کے وجہ سے انہیں کئی چیزوں کا پتہ لگا اب اسی لیے گھبراہت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے فائر وال خرید نہیں ہے کبھی کہتے ہیں سارا سوشل میڈیا بند کر دینا ہے ابھی نودس محرم سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ چھ دن کے لیے بند ہوگا لیکن پبلک نے اتنا شور مچایا کہ یہ ایک دن کے لیے بھی بن نہیں کر پائے تو لوگ اب جو ہے وہ شور کرنے لگیں بات کرنے لگے ہیں یہ پاکستان کو کچھ بھی کرنے چائنہ نہیں بنا پائیں گے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ پہ یہ سارا سوشل میڈیا بند کر دیں اور پبلک کچھ نہ کریں یا ان کو ایسا کرنے دیں بلکہ یہی ہوگا کہ جب یہ نہیں سنبھال پائیں گے تو ان کو لانے والے ان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے ہو سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب کی باری آ جائے جی آپ نے کہا کہ وہاں میوزیکل چیئر ایک طرح سے چلتی رہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آئے یا کون گیا ماضی میں اور کون آیا سب کے سب آرمی کی اشیرباد سے آئے اور اشیرباد سے جائیں گے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ صرف عمران خان کو آ آرمی کا سابقہ پپٹ کہنا فیر نہیں ہے سبھی پپٹ ہیں لیکن اس ساری سچویشن میں جب آرمی اتنی بڑی سٹیک ہولڈر ہے ہمارے ویوز کو آخری دو ایک باتوں میں بتائیے کہ پاکستان میں ایک طرف اکنومک رنچ ہے آہ بری سرکار ہے اور اپوزیشن عمران خان کی صورت میں کافی ٹف ہے ادھر ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ مسائل بے پناہ چل رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ خود محاذ گرم کر رہے ہیں تو پاکستان اور پاکستان آرمی کس طرف کو جا رہے ہیں کس طرف کو آہ بڑھ رہے ہیں سر اب یہ آہ جو آہ کہنا چاہیے کہ جو ریسپیکٹ پہلے ایک ہوا کرتی تھی پاکستان آرمی کی کہ جی ان ہونے بہت سار عدوں کی حفاظت کرنی ہے یہ ہمارے رکھوالے ہیں اس قسم کی چیزیں تو ہم لوگ بچپن میں پاکستان اسٹیڈیز میں پڑھتے تھے اب اس پہ لوگوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کرنے میں یا پاکستان کی حالت خراب کرنے میں سب ہی کا ہاتھ ہے تو اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ایجنسیز اور آرمی کا بتایا جاتا ہے اب یہ اپنے آپ کو جتنا مرضی کہہ لیں دیکھیں اگر کسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا چاہے کسی ادارے کی ہو یا کسی انسان کی ہو وہ گین کرنی پڑتی ہے وہ کسی کو ڈھرا کے آپ عزت نہیں لے سکتے کہ اگر آپ نے کچھ کہا تو ہم آپ کو دس سال کے لیے سزا دے دیں گے اگر کچھ کہا تو پانچ لاکھ جرمانہ ہو جائے گا یا اٹھا کے لے جائیں گے مارے پیٹیں گے اب لوگ اس چیز سے باہر نکل گئے ہیں مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہوگا لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں نے اب ڈھرنا چھوڑ دیا ہے لوگ اب بات کرنے پہلے ایک کا دکہ لوگ دکھائی دیتے تھے جو بولتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت بہت ہو رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں لیکن اب زیادہ تر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے اس لیے کہ گھر تو لوگوں کے ویسے بھی نہیں چل رہے مہنگائی تو ویسے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ تنگ ہیں تو وہ اپنی فرسٹریشن کہاں نکالیں وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ کھل کے بات کرنے لگیں تو آرمی جو ہے اس کو یا تو وہ اپنے آپ کو صحیح کرے وہ اپنے کام سے کام رکھے باقی چیزوں میں نہ پڑے تب ہی وہ تھوڑا سا ان کی جو ہے نا پوزیشن بہتر ہو سکے گی لیکن اگر وہ یہی کرتے رہیں گے کہ جی گورنمنٹ بھی ہم نے لانی لے جانی ہے ہم نے جو ہے وہ اکانومی بھی دیکھنی ہے فائننس میں بھی ہم گسیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ بولا تو اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جائے گی اور پھر لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت بھی لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں جتنا زیادہ پابندی لگاتے ہیں جتنے زیادہ یہ لاز لے کر آتے ہیں روکنے کے لیے لوگ اتنا ہی زیادہ بات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں تو یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان کو الٹا ہی پڑھ رہا ہے اب ان کے پاس آ یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو یہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کریں اپنے کام تک ہی رہیں اور دوسری چیزوں میں انٹر فیر نہ کریں تب ہی کچھ بہتر ہو سکے گا بہت آخر میں کومنٹری کیجئے آپ نے بڑی اہم بات کیا آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی ہو یا پاکستان کے دوسرے ادارے ہوں political institutions ہوں وہ اپنے کام سے کام رکھیں یہ بڑی ideal آپ کی ایڈوائز ہے اور یہ پاکستان اور پاکستانی عوام اور اس خطے کے لوگوں کے حق میں جاتی ہے ایڈوائز اور یہ ایڈوائز ہمیشہ ان کو لوگ دیتے رہے ہیں جو آج آپ دے رہی ہیں مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایڈوائز پہ جو صرف آپ کی یا میری نہیں ہے ہر شخص کی ہے ہر ہوش من پاکستانی کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی یا دوسرے ادارے جو ہیں جیڈیشری ہو اور political institutions ہوں کیا وہ اس ایڈوائز پہ ایکٹ اپون اس پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس intention رکھتے ہیں سر ہو سکتا ہے کچھ لوگ رکھتے ہوں لیکن زیادہ تر نہیں رکھتے ہوں گے اگر ہم ججز کی بات کریں یا عدالتوں کی بات کریں تو ہم نے کئی بار دیکھا کہ عمران خان کے حق میں فیصلے آئے عمران خان کو ریلیف دیا گیا کئی کیسز میں سے عمران خان کو بری بھی کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب اپنے حساب سے فیصلے کر رہی ہیں اور کسی دباؤں میں نہیں لیکن اگر ہم ایجنسیز کی بات کریں اگر ہماروی کی بات کریں تو وہاں پر کچھ بھی بدلتا وہاں دکھائی نہیں دے رہا فیلال وہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی خیال میں ہے کہ ہم لوگوں کو دبا لیں گے اور ہم اسی طریقے سے حکمرانی کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر ایسا نہ ہوتا تو دبائی لیکس جو نکلی دی وہ کچھ ہی دنوں میں غائب ہو گئی وہ نیوز اور کوئی کچھ نہیں بتا رہا ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آہ آپ نے جو ہے بار بار ہمارے منسٹرز اور پولیٹیشنز جو اس وقت گورنمنٹ میں وہ بار بار اپنی تقریروں میں اپنی پریس بریفنگز میں یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فوج کی عزت کرنی ہے اپنے ایجنسیز کی عزت کرنی ہے آئی ایس آئے کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بلکل پرمیشن دے دی ہے کہ وہ لوگوں کے فون بھی سن سکتے ہیں اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں میسیجز بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تک تو یہ لوگ صدرتے میں نہیں لگ رہے ایسا لگ رہے کہ وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ موں کو خون لگ گیا ہے اور اب یہ ان کو جو ہے چھوڑانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے لیکن نہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی جا کر یہ کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں بہت شکریہ عرضو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا اور آپ نے بالکل درست کہا کہ بدکسمتی سے جب پاور کا بے لگام گھوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس وقت محسوس نہیں ہوتا پاورفل لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے مگر حالات آم ٹائم تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں انسائٹ دیا اس وقت پاکستان کے حالات کے تناظر میں بات چیز سنی آپ نے عرضو کازمی صاحبہ کی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بلا شبہ ہر وقت بہنچال کا شکار رہتے ہیں اور یہ بہنچال وہاں پہ تھمتے نظر نہیں آتے عرضو کازمی نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ آنگلز کے حوالے سے پاکستان کی مشکلات واضح کی پاکستان کی جو صورتحال ہے وہاں کے مطابق تو خطرناک ہیں ہی مگر بدقسمتی سے وہ اس خطے کے لیے بھی ضرر رساں ہیں اس خطے کے لیے بھی بہت ہامفل ہے ٹیک ٹی وی پر ہم اسی طرح کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں ہمارے تیزیہ دیکھنے سننے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی